اللہ کو نہیں جان دے اللہ کو جانے اور سمجھے بے دیر نہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہمارے دل میں اللہ کا در پیدا ہو سکتا ہے اور آل اکثر مسلمان اس میں زیرو ہیں دنیا کے بہت سارے علوم حاصل کرتے ہیں دنیا کی بہت ساری باتوں کا علوم حاصل کرتے ہیں لیکن اللہ کے بارے ان کو علوم حاصل کرنے کیلئے وقت اور فرصت نہیں اسی لئے اللہ حق العالمینی رشاہت برمالا جو لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں مسی کرتے ہیں عائش وشت کی زندگیہ بدا کرتے ہیں چرے یا کہیں دنیا سے اللہ کی معرفت کو نہیں سمجھتے اللہ کی دوہیت کو نہیں سمجھتے ہم کو کس نے پیدا کیا ہے کبھی اس کے دریافت کی کوشش نہیں کرتے اس کی گہران میں نہیں اترتے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا کس لئے پیدا کیا اللہ نے فرمایا ہم نے بہت سارے جناتوں کو پیدا کیا بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا لی جہنم جہنم کے لئے پیدا کیا لہم قلوب اللہ قہون علیہا ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں ہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کام ہیں سنتے نہیں ہیں یہ چربائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزریں تو زندگی کے مقصر یہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی تولید کا علم حاصل کریں اللہ کی معرفت کا علم حاصل کریں اللہ کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اس کے صفات کیا ہے اس کے بارے میں کوشش اور محنب کریں تب جا کر کے ہم اللہ کی معرفت کر سکتے ہیں اگر علم میں تولید نہیں ہے اگر حقید توحید ہوئی ہے تو عبادت کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور دوسری بات اللہ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ساتھ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتا ہے کوئی آدمی خوران کی تلاوت کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے تلاوت کرتا ہے میں تو بہت تلاوت کرنے والا ہوں کوئی آدمی سے رتا کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی آدمی اخلاص کے بے دیر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا اس کا محصد نہیں ہے ایسے ہی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت اللہ قبول نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِي أَبْدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ الْحُتِّينَ نہیں حکم دیا ان لوگوں کو مگر اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے بے گئے کتنی بھی عبادت کرلو نمازیں پڑھلو تحجد پڑھلو اس بھی کرلو کوئی فرماتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالْنِيَانِ وَإِنَّمَا لِكُلِّنْ بِإِمَّانَوَا عمال کا دا رمضان نیتوں پڑھے عمالِ صالحہ کا دا رمضان نیتوں پڑھے ہر انسان کو وہی بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی اللہ عبادت اور دوسری چیز اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پہلے بھی ضروری ہے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی روضہ آتھا ہے کوئی زکاة دیتا ہے کوئی حج کرتا ہے لیکن اس کی عبادت جو ہے اس کی نماز جو ہے اس کا حج جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہو گئی اللہ قبل نہیں فرمائے دا اللہ فرماتا ہے لَمَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حُسْنًا یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نبی کی سنتوں قابل محاصل کریں نبی کے طریقے کے مقابلہ اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اگر نبی کی طریقے کے خلاف عبادت کریں گے تو جو زندگی کا مقصد عبادت ہے وہ فرمت ہو جائے گا کوئی فرماتا ہونے والا نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسْنًا اللہ تعالی نے ہمارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی حیاتِ طیبہ کو ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا جو عبادت نبی کے سنت کے مطابق ہوگی اللہ وہی عبادت قبل فرمائے گا اگر کوئی کتنے بھی عبادت کرے پوری زندگی سجدہ میں گزار دے لیکن اس کا سجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلافے تو اس کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے ہماراں کو جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا بیعظ ضروری ہے آئی بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز تو کرتے ہیں عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہماری عبادت کہیں نبی کے سنت کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے کہیں ہماری عبادت نبی کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے اور ایسے لوگوں کو شیطان خوب شوق دلاتا ہے جوش دلاتا ہے اتنی عبادت کر رہے ہیں کیا اللہ ہماری عبادت کو ضائع کرے گا اتنی عبادت کر رہے ہیں محلت کر رہے ہیں کیا اللہ ضائع کرے گا اللہ نے فرمایا قُل حل ربیوکم بالحصین آمارا الَّذِينَ ظَلَّا سَوِيُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُورَاً اَنَّهُمْ يَحْسُنُونَ سُنَعُونَ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں باخبر نہ کرتے ہیں جو عامل کے اعتبار سے خزارے میں پڑ گئے ہیں جو دنیا میں بڑی محلت کرتے ہیں اپنی حصاب سے اچھا عمل کرتے ہیں لیکن ان کے امنوں کا کوئی فائدہ ہونا مولا نہیں ہے اللہ حُمْ يَحْسَبُورَ اپنی حصاب سے اپنے حصاب سے اپنے حصاب سے اپنے پسند کا کپڑا پہنٹا ہے کوئی پتھائی سوٹ پہنٹا ہے کوئی کرتا پہنٹا ہے کوئی کچھ پہنٹا ہے اب تیلر کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو اپنے حصاب سے وہ اس کی ناپ دیتا ہے اپنے حصاب سے اسے بتا نہ ہے مجھے کرتا پہ جانتا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے شہروانی چاہیے مجھے چاہیے پہنٹ چاہیے جو بھی آدمی ناپ دیتا ہے اس کے مطابق اگر سلائی کرنے والا درزی عمل نہیں کرتا چاہے اُس نے کتنی لانت لگا دی ہو کتنی بھی لانت لگا دی ہو ہمارے کپڑے کو سلنے نہیں لیکن ہمارے مائڈل کے خلاف اس نے سل دیا تو اس کو قبول نہیں کرتے آئیڈل کے خلاف سل دیا تو قبول نہیں کرتے یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے جد تک ہماری عبادتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ راسول کی پیدے گی تیسری چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمائش کے لئے انتہان کے لئے پیدا کیا اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات و ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا کس لئے لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ جانچے اللہ انتہان میں کون نیک عمل کرتا ہے جو نیک عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا جو نیک عمل نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اس بات کا معاصل کرنا ہے کہ اچھا عمل کیا ہے اچھا عمل کس کو کہتے ہیں اللہ کس طرح کی عمل کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرُ وَإِمَّا تَفْبُرَ حازمائش تو ہے ہم نئی انسانوں کے سامنے راستے واضح کر دیئے چاہے وہ ہدایت کے راستے پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے چاہے وہ گمرائی کے راستے پر چلا جائے اور ناشکرہ بن جائے اور اسی طرح سے اس دنیا کے اندر ہم جب زندگی گزارتے ہیں ہماری عبادتوں میں استقامت اس وقت تک نہیں پیتا ہوگی جب تک ہم اس باعت پیمان نہیں کریں گے جب بھی اللہ کی نعمت ملے ہم اس کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمت ملے اس کا شکر ادا کریں اور جب بھی کوئی تکلیف پریشانی لائک ہو جائے ہم اس پر صبر کریں عجبہ لِأمرِ المؤمن اِنَّا مرَهُ قُلَّهُ خَيْر اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ ادا تحجب خیز ہے اس کا سارا کا سارا معاملہ خیر ہی خیر کر اِزَا سَعَتُو سَرْرَاؤ فَشَكْرَا فَقَعَنَا خَيْرَا لَهُ مندِ مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لئے بہتر ہو جائے اور جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو یہ اللہ عبدالعالمین کے لئے ان نعمتوں ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں پر کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے فکارہ خیر ہوں ان کے لئے بہتر ہو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اِنَّا يُفَا الصَّابِرُونَ اَدْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بے حساب بدلہ بیا جائے اللہ اکبر ان کا عدل بے حساب دیا جائے گا اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب یہیں بے یاد رکھیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں عبادتوں پر صبر کرنا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا دنیا کی مشکلات پر صبر کرنا عبادتوں کی صبر پر سب سے بازے مثال مجھے ایک فضر کی نماز آتی مثال میں جب میں بغور کرتا ہوں فضر کی نماز ایک بہت آسان سی مثال ہے رنڈی کا موسم ہے ہم اور آپ نرم و گرم بستر میں سوئے رہتے ہیں ازان کی آواز آتی ہے نماز نیت سے بہتر ہے ایسے میں عبادت پر صبر جب آدمی کرے گا تو کیا کرے گا بستر کو چھوڑ دے گا لہاب کو چھوڑ دے گا نرم و گرم کمرے سے نکل کر لائے گا ٹینے پانے سے حصل کرے گا وضو کرے گا اور وضو حصل کر کے کہاں دائے گا اللہ کی عبادت کے محصد میں چکا جائے گا یہ بہت آسان سی مثال ہے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے صبر کا انتہان اور آزمائش کریں اپنے صبر کا جائدہ لیں تو ہمیں اپنی فضل کی نماز پر گوھر کر لینا چاہیے کہ ہم عبادتوں میں صبر کر رہے کی نہیں کر رہے فضل کی نماز پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے جماعت کے ساتھ تقبیر اولہ کے ساتھ کانٹینو اس جماعت کے پابندی کرنا یہ انہی لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو عبادتوں پر صبر کرتے ہیں گناہوں پر صبر کرنا بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو لذت کوارے گناہ ہوتے ہیں آپ نے سوچتا رہے گے گناہ کریں گے تو بڑا مزہ ملے گا بڑی لذت ملے گی ایسے موقع پر نفس کو کچل دینا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ گناہوں پر صبر ہے یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ سوچ لینا کہ یہ جو لذت اور یہ جو مزہ ہم گناہ کر کے حاصل کرنے جا رہے ہیں اس مزے کے بدلے میں مرنے کے بعد قبر میں ہمیں عذاب سے دوچارونا پڑھے گا جہانم کی عذاب سے دوچارونا پڑھے گا قیامت کیلئے اللہ تعالی جہانم کی آگ میں ڈال دے گا اللہ اپنے گناہوں سے کیا کرتا ہے بچ جاتا ہے تو گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ بھی ہر بند کو اس کی توفیق نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق داتا کرنا اور دیسری قسم ہے دنیا کی تکلیفوں میں مسئیبتوں میں صبر کرنا بیماری آئیے تو صبر کریں تندستی ہوگئی تو صبر کریں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بند مومن کو اس دنیا کے اندر جو بھی تکلیف جو بھی غم جو بھی رنج اور پریشانی لائیت ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے حد تشوکر اشارت ہوا یہاں تک کی ایک بند مومن کے پیر میں آلکھ گانٹا بھی چھپ جائے نا اس پر بھی سب کرے تو اس گانٹا چھپنے کے بدلے میں بھی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تیمیزی کے روایت ہے آج بہت سارے لوگیں سوچتے ہوں گے آج مولانا صاحب کیا بات بولتے ہیں آج میں تو اتنی عبادت کرتا اتنی بندگی کرتا پھر بھی پریشان لیتا ہوں اس کا بھی جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اذا اراد اللہ بیعبدی الخیرہ اجلہو العقوبت فی الدنیا تیمیزی کے روایت اللہ مولانی رحمہ اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا کیا حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھرائی کے عیدہ کرتا ہے تو اس کے بناہوں کی سزا دنیا میں جلدی کر لیتا ہے جتنا ایمان میں آپ مضبوط ہوتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے بناہوں پہ آپ کی جلدی پکڑ ہو جائے گی ہاں ہم نے کچھ بناہ کیا ہے تکلیف آجی پریشانی آجی کوئی پرابلم ہم کو ہو گیا اپنے عمال پہ ہم گھوڑ کریں اس لئے کہ اللہ نے فرمایا تم کو تو بھی تکلیفیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نیم بیان فرمایا جس بندے کے ساتھ بھلائی کے عراضہ کرتا ہے تو اس کے لئے گناہوں کی سزا کو دنیا میں جلدی کر دیتا ہے یہاں تک ہی جب تیامت کی دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس بندے کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے تکلیف اور مسئیبتوں میں اللہ اسی گناہوں کو دنیا کے اندرے مٹا دیتا ہے اور اس کے بعد فرمایا جب بندہ کسی جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کے عیدہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے اس کی رسی کوئی ڈھیل دے دیتا ہے اس لئے گابروں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کی رسی کوئی ڈھیل دیا ہے لی ازدابو اسمہ محلت دیتا کی اور گناہ کرنے اور نا فرمانی کریں اللہ کی پکر بڑی شکت ہے اِنَّا بَتْشَوَبْ بِكَلْ شَدِید تو آدمی کو جائیے کہ دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے بندے مومن کی زندگی میں اس کو صبر کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اچھا بدلہ دینے والا ہے اور اسی طرح سے پانچی بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اصلاح کے بارے میں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائے ہمارا ٹکانا جنت ہو جائے ابھی ہم نے سنا کہ اللہ تعالی تک دنیا نے زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے موت ہو تو ایمان کے ساتھ آئے ہمیں اللہ جنت میں داخل فرمائے قبر کا گراہ ملتے ہی قبر کی منزل ملتے ہی ہمیں جنت کا بھی چھونا اور جنت کا لباس مل جائے یہ ہم اپنے بارے میں بھی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی چھو جائیں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں رشتے دار ہوں یا دوسرے لوگ ہوں پوری انسانیت کے بارے میں میں فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہم دنیا میں کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہیں سوچ شکتے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو لیکن ایک مسلمان ہے تو اس کے دل میں رحم کا جذبہ پائے جائے گا کسی کو آگ سے نہ مارا جائے کسی کو آگ سے نہ جلا جائے اور اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا بھی فرمایا کہ اللہ تعالی جس آگ کے ذریعہ بندوں کو عذاب دے گا انہیداروں کو دنیا میں انسانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ کسی کو عذاب دیا جائے تو یہ جذبہ ہمارے اندر پائے جاتا ہے کہ محقین آپ کو جہانم سے بسانے کے لئے کوشش کریں محنت کریں ہمیں چاہیے کہ یہی جذبہ دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی اور دوسرے انسانوں کے لئے بھی اپنی دلوں کے اندر پیدا کریں اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور دوسروں کے بھی اصلاح ہو جائے اب آئیے میں چند مثالیں آپ اصلاح کے سامنے پیش کرتا ہوں آخرت سے جو لوگ غافل ہو کر کے دنیا کی زندگیوں میں بدمست ہو کر کے زندگی گدارتے ہیں ان کی مثال ایک ہے شطر مرگ کو دیکھا آپ نے شطر مرگ پرندہ ہوتا ہے بڑا پرندہ اس کے بارے میں آتا ہے جب شکاری جب شکاری اس کو شکار کرنے کے لئے جاتا ہے تو وہ اپنا چہرہ اپنا سر بالوں میں گھوسا دیتا ہے بالوں میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور سمجھتا ہے میں تو بچ گیا اڑو نہیں پاتا اڑو نہیں پاتا تو کیا کرتا ہے اپنا سر ہی چھپا لیتا ہے اور سمجھتا ہے مجھے نجات بھی گئی لیکن نجات کہاں ملے گی شکاری تو دیکھ لیا اس کو صرف سر چھپانے سے اتنا بڑا شطر مرگ شکاری کی نگاہ سے چھپ جائے گا نہیں چھپ سکتا تو شکاری آتا ہے اور اس کا شکار کر لیتا ہے ایسے جو لوگ ہمارا بیڑا پا رہا ہو گیا اب تو ہم کامیان ہو گئے ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہمیں روزی کی کیا ضرورت ہمیں حج کی کیا ضرورت ہمیں زکاة جا کرنے کی کیا ضرورت یہ لوگ یہ چند دنے نعمتوں پر اتنے خوش ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں ہمارا کچھ بھی نفتان ہو لیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جن نعمتوں پر اتنا رہے تھے جن نعمتوں پر غرور اور غمن لکر رہے تھے جیسے ہی موت ان کا شکار کرتی ہے موت جیسے ان کا شکار کرتی ہے ان غافل انسانوں کے گھر والے ہی ان کو ان کی ساری جیزوں سے الگ کر دیتے ہیں مکان چھین لیا جاتا ہے جسم کا کپڑا چھین لیا جاتا ہے امبوٹھی نکال لیے جاتی ہے زیورات نکال لیے جاتے ہیں صرف کپڑا رپے کر کے اس کو قبر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابع داخل کر دیا ہے کیا شدر مرک کی مثال اس کے تاکھی بات نہیں ہے کہ اپنا صرف چھے رات شدہ کر کے سمجھ رہا ہے امیٹو بچ گیا امیٹو بچ گیا ایسے ہی انسان چند نمتوں کو حاصل کر کے چند لاکھ روپے جمع کر کے سوچتا ہے میں تو کامیان ہو گیا نماز روزہ تو غریبوں کا کام ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب موت آتی ہے تو وہی حالشتر مرک کا جیسا ہوتا ہے بہت غرور تھا ان نمتوں سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کے دھروالے ہی اس کو ساری انڈینوٹوں سے نکال کر کے قبر کی کھوٹری میں سنا دیتا ہے مکان سے بیلڈنگ سے بیوی بچوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور دوسری مثال بہت بہترین مثال ہے کہ ایک بادشاہ ہے ایک بادشاہ ہے اس نے ایک بڑا مہمان خانہ بنوایا مہمان خانہ مہمانوں کی مہمان نمازی پر مہمان خانہ بنوایا اور اس کے اندر اعلان کیا کہ سارے مہمان یہاں پر آئے کھانا کھائیں اس نے نیم بتا دیا کہ اس میں بڑی نعمتیں ہیں اس مہمان خانے کے اندر بڑی اچھے نعمتیں ہیں لیکن جتنا آدمی کھا سکتا ہے اتنا کھائے یہاں سے کوئی لے نہ جائے نہ کھانے کی چیز لے جائے نہ کوئی برطن لے کے جائے وہ مہمان جاتے ہیں جاکل ہوتے ہیں ان کا دل لگ جاتا ہے مہمان نماز جو ہے آپ کا مہمان کے حقوق وعدہ کرنے والا مہمانوں کی عزت کرنے والا اس بادشاہ نے تو اعلان کیا ہے کھانے میں جائیں گے تو کھائیں میں جو کھانا آئے لے کر نہیں جا سکتے یہ لوگ جا کر کے بیمان ہو جاتے ہیں وہاں پر جا کر کے جب بیمان ہو جاتے ہیں تو کھانے کو بھی لپیٹھ لیتے ہیں اور کھانے کی جو برطن اس کو بھی باندھ لیتے ہیں لیکن چلیں گے فائدہ ملے گا لیکن چلیں گے تم کو بڑا فائدہ ہوگا باقمی سے فائدہ آسل کریں لیکن جیسے ہی مہمان کھانے کے دروازے پر آتے ہیں دربان ساری چیزوں کو چھین لیتے ہیں ارے یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا یہ پارسل کہا لیکن جا رہے ہو یہ برطنوں کا پارسل کہا ہے پینے کی جیتوں کا پارسل یہاں سے نہیں لے جا سکتے دو رخصانوں تاون کا ایک تو ضلیل ہو جاتے ہیں دوسرے محروم کر دی جاتے ہیں یہاں اس مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں مہمان کی جو بادشاہ ہے اس کی مثال اللہ کی مثال سمجھئے بادشاہ جو ہے مہمان خانہ بنانے والا کون ہے اللہ رب العالمین دار اس زیافہ کیا ہے دنیا مہمان خانہ کیا ہے دنیا ہے مہمان کون ہے ہم لوگ ہیں مہمان کون ہے ہم لوگ ہیں اور دربان کون لوگ ہیں اللہ کے فرشتے کرامن قاتبین اللہ کے فرشتے کرامن قاتبین اللہ نے کہا اس دنیا میں تم زندگی گدارو نیکیوں کے عمل کرو اللہ کو راضی خوش کرو لیکن اس دنیا سے تم کوئی چیز لے کر جا نہیں سکتے اس مہمان کھانے کے اندر خرد برد نہیں کرنا کوئی نیم کے خلاف فرضی نہیں کرنا انسان کیا سوچتا ہے ہرے ہم نے مکار بنا لیا گاری کا انتظام ہو گیا پہترین محل کا انتظام ہو گیا اب تو ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے زندگی گزاریں گے کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے جب زندگی ختم ہوئی تو گویا مہمان کھانے سے نکلنے کا وقت آ گیا مہمان کھانے سے نکلنے کا وقت آ گیا مہمان کھانے سے جب نکلا تو اس ساری چیزیں اس سے چھین لی گئی یہ دنیا مہمان کھانا ہے نا یہاں سے نکل کر کہاں جاتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے سے پہلے جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس کے اٹھاتے ہی وہ سارے چیزوں سے محروم ہو گیا چاہے وہ مکان سے بھی محبت کرے بللی سے محبت کرے دنیا کی سونے چاندی سے محبت کرے سارے چیزوں سے محبت کر دیا گیا تو سارے چیزیں تو یہاں پہ چھین لی گئی اور جو اس نے مہمان کھانے کی چیزوں کو توڑا پھوڑا ہوگا مہمان کھانے کے اندر جو خود برد کیا ہوگا اس کی ساری ریپورٹ کرامن کاتبین کے پاس ہے کرامن کاتبین کے پاس ساری ریپورٹ موجود ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کی دن نام عامال پیش کر دیں گے اور اللہ کہے گا اترا کتابت کفا بھی نفسی کریو ہم نے دنیا میں تم کو بھیجا تھا کیا کرنے کیلئے تم کیا کر رہے تھے دنیا میں تم نے دنیا کی زندگی کو کس کام میں گزارا تو یہ بھی مثال سمجھنے کے لیے کہ ہم اور آپ یہاں مہمان ہیں اللہ نے یہاں ایک ذابطہ بنایا ہے اس مہمان کھانے میں اسی لئے بات شوراہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طریق سالتے کی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی طرح سے ایک آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو میں سبھیتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ جب تک اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں نا دنیا کی زندگی کو بڑی لمبی سمکھتے ہیں بڑی لمبی زندگی ہے بڑی طویل زندگی حالکہ یہ بہت لمبی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقادلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھئے جیسے کوئی بہت زیادہ ہونہار طالب علم ہو اسٹوڈینٹ ہونہار اس کے امتحان کے آئیام چلے ہیں اس کے اقزام کے آئیام چلے ہوتے ہیں تو ہونہار طالب علم کیا گیت کرتا ہے پوری طاقت جو ہے علم حاصل کرنے میں سب کرتا ہے اسواق کو دورانے میں اپنی جو بھی اس کو سکھایا گیا پڑھایا گیا اس کو یاد کرنے میں ذرا بھی ادھر ادھر وہ جو ہے متوانچہ نہیں ہوتا دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنے رشتداروں سے تعلق کم کر لیتا ہے اپنے فون موبائل کو بند کر دیتا ہے